ازیتِ ذاکر ارشاد حسین آف جلال پور اومنینِ کرام اس کانفرنس میں چاندہ بابنِ خاترخوا اپنے بزرگوں کی حیثالِ ثباب کے لئے معاملت فرمائیے جن میں سید انصر قازمی صاحب کی والدہ بخاری بی رادران کے بزرگان ڈاکٹر عبالحسن و بیگم ڈاکٹر عبالحسن ان تمام کے لئے آپ ایک تفاہ صورتِ فاتحہ تلابت فرمائیے اب آپ کے سامنے جنابِ مولانا عاصف عزیز حیدر صاحب فتاہ فرمائیں گے ان کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا خانہ بھی موجود ہے ذاکرِ علی بیت ذریعت عمران اپنا چوکت رضا اپنا کیا نام ہے مشتاق سانشا اور ذرگان عباس اور اپنا غلام جعفر تیار دو تین اور غلامہ موجود ہیں وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے ان کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا اور آپ کے لئے کھانا موجود ہیں جنابِ آسف کو سیدر ساکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ سی حضانا لحاظا وما کنہ لنختہ دیا لولا ان حضان اللہ لبچہ اترسلو ربنا بلحق والسلاتو والسلام والدحیتو والکرام اللہ سیدر سیدر اصل معافی موجود سر اللہ فی گل موجود نبتت تاکرہ تل موجود صاحب بن لبا الحمد والمقام محبود مولانا ومولا ساکھا لہنے جتل حسن والدحسین بالکاس محمد اللہ سبحانہ ومولانا وَالَا آلِ بَيْتِ نِجْعِين الطاہِرِينَ الْمَعْسُمِنَ الْمَظْلُمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ الْا آدَائِهِمْ مِنْ جَوْمِنْ عَالَ عَلَىٰ قَعْمِ جَوْمِ تِين اما باتو فقد قَالِ اللَّهُ تَعْلَىٰ فِي کِتَابِهِ الْمَجِّرِ وَالْفَصَانِ الْحَمِيدِ اِنَّمَا خَلِفُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُّهُ وَالَّذِينَ آمَنُ لَذِينَ یُقِيمُنَ الصَّلَاةَ وَجُوْتُ وَالْزَقَادَ وَحُمْرَا کے ان صلوات اللہ اللہ صلی اللہ وَاللہ حضرات کیامی قدر برادران مہترم عزاداران مزلوم کربلا وموالیان حیدرِ قرار آج کے اس عظیم و شان اجتماع میں بابِ علم سے رزقِ علم کی بھگ مانگ کر ہم علم تقسیب کریں گے اس لیے کہ ہم رزقِ علم کے لئے اس چشمے سے سراب ہوا کرتے ہیں جو سال کے بارہ مہینے خوشک نہ ہونے کا اعلان کر رہا میں اس ممبر پر آنے کا احر تو نہیں لیکن نا احر اس لیے نہیں کہتا اپنے آپ کو اس لیے کہ ہمارے بذر میں اور دنیا کے مذاہب میں بلیادی فرق یہی ہے کہ کسی نا احر کو اس ممبر پر آنے کا حق ہی نہیں آنے آنے دور حاضرہ میں کرائی کے کارندے چاند سکھوں کی عبر بائی کا بائی کی ہاتھ کلہ کٹوانے میں مشہول ہیں یہ بدخواہ آقمد نام دیش طبقہ جس دین سے محبت ہے نہ اہل دین سے اسلام کی بجائے کفر خواب سازی کے کار خانے کو فروغ دینے میں مجہول ہے اگر آج 18 زلح 14 سو 30 سجری میں ان مبسرین کے کار خانے کو مصمار نہ دیا گیا تو ہاتھ سے لگائی ہوئی میران دان سے بھی لکھ لے گئے اور ان مبسرین کا گروہ اپنی کتاب کے سر پر پانچ کا انکار کر کے تین کا اگران کر کے حقیقی مسئلہ کی شیعہ سے اپنی لا خلقی کا اعلان کر چکا ہے اور اللہ کی طرف سے جو منصب ہے قرآن میں آپ یوں خاموش نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ خاموش وہ بیٹھ کرتے ہیں جن پر آخت آئیں جن پر مسئلتے آئیں وہ خاموش ہو جایا کرتے ہیں اور یاد رکھئے آپ حسین کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں اور حسین کے دربار میں آخت نہیں حسین کے دربار میں ہو رہاتے ہیں اللہ کی طرف سے جو منصب ہے قرآن میں وہ صرف پانچ ہیں خلافت نبوت رسالت امامت اور بلائے اللہ کے منصب پانچ اے خلافت اور خلافت الہیہ کا داد رکھا گیا چناب آدم کے سر پر اور عزیز ظالم مہترم جب اللہ نے تاج خلافت الہیہ رکھا چناب آدم کے سر پر تو عزیز ظالم مہترم اس وقت زمین پر انسان نہیں بستے تھے خموش نہیں ہوئے گی یہ دکھائی نہ دینے والے بجلی ہے ہیٹر میں لگا دو گرمی پیدا ہوگی اے سی پہ چلا دو کھنڈک پیدا ہوگی بجلی ایک ہی ہے ایک طرف کھنڈک پیدا ہو رہی ہے دوسری طرف کھنڈک پیدا ہو رہی ہے کیوں زرست تبدیل ہو رہی ہے جو نام علی بھردگنی تاثیر رکھتا ہے جب منافق سنتا ہے اس کا خون کھول ہوتا ہے مومن سنتا ہے تو علی علی بھول رکھتا ہے توجہ ہے نا یا علی علی بھول اسلام حضر ذکر علی نے زبانے نے خون بھولا کرتا ہے جب اللہ نے تاج خلافت نہیں لائے گا رکھا جناب آدم کے سر پر تو اس وقت زمین پر انسان نہیں جر بستے تھے ان ہی جنوں میں سے جن سجدے کرتا کرتا اسمانوں پہ گیا تھا اور یاد رچ کائنات پرفیکٹ تعلیم کا نام عبلیس تھا وہ جن سجدے کرتے کرتا اسمانوں پہ گیا اسمانوں پہ پر سومت نور میں بیٹھا بھی رہا مقام تحارت پہ رہا فرشتوں کی محفل میں بیٹھا بھی رہا مقام پہ رہا مقام تحارت پہ رہا لیکن پتہ نہیں جال سکا مومن ہے یا کافر ہے مومن ہے یا منافق ہے تو اللہ نے اس کے کفر کو اور اس کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے مٹی سے ایک پچھر بنایا اور بنانے کے بعد سارے فرشتوں کو حکم لیا کہ سارے فرشتے سہیدھے میں گیر جاؤ اللہ اکلیف سوائے اکلیف کے بستد پارا وقانہ میں الکافرین اس نے تکبر کیا اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے پالنے والے جب تو جانتا تھا وہ تھا ہی کافروں میں سے تو اس کے رتوے کیوں بنایا اسے عرشی کیوں بنایا کہ پہلی دلیل کیان کرنے کے لیے کسی بھی عالم کی اگر تقلیقی میں خامی ہو تو اسے عرشی ہونا کوئی فیدہ نہیں دیا کرتا تو پھر مجھے کہلے دو جب اس عالم کی تقلیقی میں خامی اسے عرشی کہلانا کوئی فیدہ نہیں دے سکی تو چودی صدی کی عالم کو تقلیقی کی کامی نجفی کہلانا کیا فیدہ توجہ ہے نا مولا سلام رکھیں سلام جب میں نے تاریخ کی بار کردانی کی تو پتا چلا علی کی پہلی بار جس نہیں ہو ایک بار پہلے پیادی کی جس بسم اللہ چھوڑی گئے اور اسی بسم اللہ کی تفسیر ہی کو تو علی علی اللہ کہتے ہیں کو چیرے خموش ہو جائے کرتے ہیں شرم کی وجہ سے اور یاد رکھئے شرم کیا جاتا ہے غیر شرعی کام سے اور غیر شرعی کام کو اسطلاع اور یاد رکھئے ہم بنائی علی کے دشمن پہ لعنت نہ چھپکے کر رہے ہیں نہ کر کے چھپا رہے ہیں توجہ ہے نا اس لیٰ لعنت بے شمع بے شمع ازان ہو رہی ہے بس میں ایک مولا کا فرمان حلیہ کر کے دعا دوں گا دام علی باق میں جائش نہیں ہے علی مولا فرماتے ہیں اپنی بادت نہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں نہ دولہ کے خوف سے کرتا ہوں مولا پھر کیوں کرتے ہو فرمایا میں علی اپنی بادت نہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں بلکہ میں علی اپنی بادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی بادت کی جائے اس علی مولا نے فرمایا تھا جسے کھنا تاج دار حرد کی نام سے بھی جانتی ہے شیر خدا کی نام سے بھی جانتی ہے اور جیس کا تعرف کراتے ہوئے میرے نبی نے غزیر کے ممبر سے فرمایا تھا لوگ علی کو آم نہ سمجھو یا رسول اللہ علی کون ہے فرمایا لوگ سنو خدا کا محبوب علی ہے نبی کا مضروب علی ہے مومنوں کا مقصود علی ہے عقبت نشان علی ہے خدا کی پسند علی ہے سورج کو اپس کرانے والا علی نبی کا عظم اٹھانے والا علی توجہ والی علی اس علی مولا نے فرمایا تھا میں علی اپنی بادت نہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں نہ دولہ کے خوف سے کرتا ہوں بلکہ میں علی اپنی بادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی بادت کی جائے یا علی اگر تم فرماتے ہو کہ میں علی اپنی بادت نہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں نہ دولہ کے خوف سے کرتا ہوں بلکہ میں علی اپنی بادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی بادت کی جائے تو پھر یا علی اور کوئی تجھے شاہ قلقفا مانے گیا نہ مانے یا علی اور کوئی تجھے قسیم ون نار وان جنت مانے مانے مجھے اس جملے پہ آپ سے نارے لے جبرائیل کے پروں پہ لے رہا ہے اور جبرائیل وہ نارے لے کر کعبہ سے ہوتا ہوں گا اگر نجف کے دربال پہ تمال بن نارے تو پھر بھیک میں مانگے ہوئے دارے علی سیلز دلم تو فیدہ ہی کیا یا اگر تم فرماتے ہو کہ میں علی اپنی عبادت نہ جنت کے لالج میں کرتا ہوں نہ دودہ کے خوف سے کرتا ہوں بلکہ اس لئے کرتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو پھر کوئی تجھے شاہ علی ساتھ کی ایک 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 سر مانے کے نہ مانے کوئی تجھے ناشر رسول مانے کے نہ مانے کوئی تجھے مولود اکام مانے کے نہ مانے کوئی تجھے شاہ حضرت مانے کے نہ مانے اگر جا علی تم فرماتے ہو میں علی اپنی عبادت نہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں نہ دوزہ کے خوف سے کرتا ہوں بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے جو اس کی عبادت کی اچھائے تو پھر جا علی میں بھی انصاب مبالیہ نے حیدر اقرار سے آج اٹھار جلحال چودہ سو سو انتیس جنگر کے عظیم و شال نماغ میں تیلی پارک میں بیان کرتا ہوں کہ جا علی ہم بھی اپنے کلمہ میں اپنی عزال میں اپنی مجالس میں اپنی نماز میں علی و علی اللہ کا اقرار نہ جنت کے لالان میں کرتے ہیں نہ جو جو کے خوف شکرتے ہیں بلکہ اس لئے کرتے ہیں سلوات پڑھے نماغ بلکہ اللہ 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 کہا جی بدنارہ حیدری مسجد میں لگائے کریں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں ہم شیعہ ہیں آپ کے مومن بھائی ہیں مسجد میں لگائے کریں برگاہ میں لگا لیا کریں علی کا نام اللہ کی گار ہے اللہ در مہلی کے نام کی تحین ہو جائے کرتی ہاں ہم بھی آپ سے ساتھ آپ کے مومن بھائی ہیں مگر مسجد مہلی کا نارت لگائے کر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ مسجد افضل ہے یہ مسجد نبی کون سے اللہ تو پتہ نہیں اور مسجد نبی افضل ہے یہ خانہ کعبہ اور علی مولا کہاں آئے خانہ کعبہ میں آئے تیری مسجد سے افضل مسجد مسجد نبی مسجد نبی سے افضل خانہ کعبہ ہرے پات تمیز ہرے کعبہ میں علی کے آنے سے اگر کعبہ کی تو تیری مسجد کے علی کے نام سے مسجد کی تو ہوئی کیسے ارے تم فرض کی بات کرتے ہو میں نعرہ ہائیدر گرشو میں نکھاتا ہوں جابر بن عبداللہ انسانی روایت کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اور اس کے مکنف فرشتے ہر روز مقام فقر پہ آ کر کہتے ہیں یا علی تو نعرہ ہائیدری میں ہم کیا کہتے ہیں نہ کسی پہ لانت کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں جسے نہیں پتا اسے پتا چال جائے بواز بلان نعرہ ہے ہائیدری ہائیدری یعنی پروردگار عالم اور اس کے مقرب فرشتے ہر روز مقام فقر پہ آ کر کہتے ہیں یا علی تو پھر لفظوں کے پلڑ جانے سے گھبراتے کیوں ہو لفظوں کے پلڑ جانے سے دھوکہ دیتے کیوں ہو یہی لفظ یا علی ہی تو نعرہ ہائیدری کہلاتا ہے تو پھر مجھے کہلے دو جو مخلوق کا نہیں کھل خالق کا نعرہ ہو اسے شریعت میں نعرہ ہائیدری کہتے ہیں جس علی کے متعلق امام شافی فرماتے ہیں بلکہ ایک جبلہ ذہن میں آ گیا اب میں بھی بنا رہوں گا جس اقبال سے تم نے نظریہ پاکستان قبول کیا تھا وہ اقبال آئی تمہیں عقیدہ دینا جا رہا ہے علام اقبال اپنی روز فجر کی نماز دکھات ایک شیر پڑھا کرتے تھے اگر اجازت ہو تو اس کو دو تریمہ سنا دیں علام اقبال فرما دکھتے دنیا والوں سن لو اقبال عشق علی میں اقبال عشق علی میں غرق ہو چکا ہے اور اقبال کو کوئی ہوش نہیں اگر اقبال سے کوئی کوئی بات پوچھ لے تو اقبال کو اوستہ جواب دینے کے لئے کوئی ہوش نہیں مگر صرف اور جل اقبال کو ایک بات کا ہوش ہے کہ اگر اقبال سے پوری توجہ کہ اگر اقبال سے پوچھ لیا جائے کہ اقبال تو عشق علی میں کہیں دوسری تو نہیں ہو گیا گوھر کرے میں علمی سا اشارہ کرتے ہوئے گل اقبال تو عشق علی میں دوسری تو نہیں ہو گیا جملہ اقبال گھر جا کر رہا میں اشارہ کروں تو سمجھ آپ کو کہا تو اقبال اسے اور کوئی جواب نہیں دے گا سوائے خاموشی کے اور خاموش اس لیے ہو جاؤں گا کہ کسی راز کو سینے میں تفن کرنا عدب کا اولی انتقادہ ہے نعرہ حید علی امام شاہ بھی فرماتے ہیں علی یون حب حل جنہ آخر جمل ہے علی جن حب حل جنہ علی کی محبت گناہوں کی ڈال ہے قسیم و نار عبال جنہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے تو جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو اسے اپنی پکشش کی فکر نہیں ہوا کرتی اسے اپنی پکشش کی فکر نہیں ہوا کرتی وسیع مصطفی حق علی مصطفی کا حقیقی بھائی ہے امام الان سوال جنہ علی جنوں اور انسانوں کا امام ہے میں کہتا ہوں امام شافی علی کو جنوں اور انسانوں کا امام کہہ کر علی مولا کی امام کو محدود جو کر رہے ہو علی مولا نے سورت کو واپس پڑھ دا کر جامت تک امام شافی جیسے مقصرین کے کلموں کو ان جیسے سیرن نگائیوں کے کلموں کو توٹ دیا کہ علی شف جنوں اور انسانوں کا امام نہیں بلکہ جو قینات کے ذرے ذرے کا امام ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں زباب کے ساتھ دیل بولا علی مولا علی مولا علی کی بادشاہی ہے علی مولا علی مولا نار حید علی مومینین اکرام اب جو نماز کے بعد ہماری نشست ہوگی اس میں تشریف فرمائیں زاکر دریت امران زاکر امیر حسین جعفری زاکر وسیم بلوج زاکر مستاق حسین شاہ پروفیسر قائر قازمی صاحب آف نار مولانا مہدی باعج صاحب سید مدر حسین شرازی آف خاتھی بین دیگر بھی علامہ کی اور زاکر کی آمن متوقع ہے نماز کے بعد خانت امرو فرما کا جلدی جاند شریف لائیں تاکہ تمام حضرات کو وقت میں سکھیں